ہمارے حضرت علماء اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ بڑے علماء دیتے ہیں اس لئے مجھے دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی مجھے والوں لوگ کہتے ہیں حجیب جی مثالیں دیتے ہیں میں نے دیرہ بھائی حکیم الامہ حضرت محران شرف علی تھانوی نے دیئے اور ہمارے اکابر دیتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے دیکھو ایک نئی گاڑی ہوتی ہے نئی گاڑی زیرو میٹر جس کا انجن لے ہو طاقتور انجن ہو تو اس کا ایکسلیٹر پہ ذرا سے پاؤں رکھیں گے ایک بم زو کر کے بھاگے گی وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن فل سپیڈ میں جا رہی ہے بریک پہ ذرا سے پاؤں رکھیں گے جس سپیڈ سے جا رہی تھی اسی سے وہ روکے گی بھی اس میں جسے بھاگنے کی طاقت بہت ہے اسی طرح اس کی بریکیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں بھاگتی بھی جا رہی ہے ذرا سے بریک پہ پاؤں رکھیں گے ہائیڈرولک بریک ہوتی ہے اور سارے پوش پوش صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایک دم زو کر کے پہ یہ کو جام کر دے گی اور فرماتے تھے گاری اگر پرانی ہو جائے اس کا انجن پرانا ہو جائے انیس سو تریسٹ کا مورل جناب سڑک پہ لے کے چلا رہے ہیں تو پورا ایکسلیٹر دبا دے پورا دبایا ایکسلیٹر تو اس کے بعد آہستہ آہستہ دھچکے لے کے تھوڑا سا دھلنا شروع ہوگی سپیڈ پکڑتے پکڑتے کافی ٹائم لگ جائے گا سپیڈ نہیں ہے جو دھر کو جا رہی ہے جوش جذبہ نہیں ہے ادھر کو جانے میں بڑے آرام آرام سے پوچھے کی جاؤں بولے گا جا بھائی جا یار پونٹ پھر تھوڑا سا اوورٹیک ہی نہیں کرتی ادھر سے اوورٹیک کرنا ہے آپ نے پھل ایکسلیٹر پا رکھا آدھے راستے میں آدمی کہتا بھائی کہ پیچھے پیچھے ہی رہو آرام سے تو اس میں جذبہ جوش نہیں ہوگا لیکن بریکے بھی اسی حساب سے ہوں گی اگر کسی کھائی کی طرف رکھ کر کے چلا دیا اب آپ نے دیکھا بھائی کھائی سامنے اب لگاؤ بریک بریک چھے دفعہ دبانی پڑے گی اس کے بعد بھی وہ اسکولے لیتے لیتے دھلیں کھائی میں جا کے جارے جائے گی یا تو رکے گی بھی تو بالکل قریب جا کے آدھا پہیا اس کھائی میں آدھا جانا وہ بہر بس اللہ ہی بچائے اس کو جیسے اس میں ایکسیلیٹر نہیں ہوتا اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو بریکیں بھی اسی حساب سے فیل ہو جاتی ہے رکتی نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے یا بناپہ آجائے انسان پر یا بچپنا ہوتا ہے یا بناپہ میں بھی انسان کے یہ حال ہوتا ہے فرمایا گناہوں کی طرف فتلی رضبت نہیں ہوتی جیسے جوان آدمی کی ہوتی ہے جو اس جذبہ نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑی سی بھی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی جیسے کہ اتنا تو سیطان پیچھے لگا رہتا ہے نا تھوڑی سی بھی جوانی نے اس کو ختم نہیں کیا اس نے کچل کچل کے جوانی میں ان خواہشات کا خون نہیں بھایا باکہ چھوڑا اس نے یہ سوچ کے کہ میں بناپے میں تیجہ کروں گا اور بناپے میں ابھی اس کو عادت ہے بگنزلی کی بناپے میں اس کو عادت ہو لیکن اگر پہنچ گیا اور ابھی عادت ہے جوانی والی عادت برقرار ہے تو ٹھیک ہے وہ جوانی جیسا جوش تو نہیں ہوگا لیکن بریکیں بھی اس کی فیل ہو چکی ہوں گی اگر وہ گناہ کا دل میں ذرا سا خیال آیا کہ چلو یار یہ گزر رہی ہے اس کو دل تو کر رہا دیکھنے کا لیکن اب اب میں اپنے اوپر بریک لگاؤں جبر کروں بریکیں نہیں لکتی فرح کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے حالانکہ قبر پاؤں میں لٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو مسجد میں آنا کیا مشکل گھر میں نہ ڈرامے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا نہ ایف ایم سننے میں گانے سننے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا مگر وہ ٹی وی کا ایک بور سا پروگرام یا کوئی ٹیسٹ میچ لگا ہوا ہے وہ ٹیسٹ میچ بھی مسجد میں آنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے کیوں اس لئے کہ اگرچہ ٹی وی میں وہ مزہ نہیں آ رہا لیکن وہ تھوڑے سے مزے کو قربان کر کے اس میں بریک لگا دے بند کر دوں کہ بھئی میں بند کروں چلو مسجد چلا جاؤں یہ بریکیں کیا ہو چکی ہیں فیل ہو چکی اتنی آسادی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے جس نے جوانی میں نوازہ پڑھی ہوتی ہے عموماً بڑھاپے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے جوانی میں نہیں پڑھتا ہزار میں کوئی ایک آ جائے گا بڑھاپے میں ورنہ بہت مشکل ہے جس نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی بڑھاپے میں پھر وہ نہیں چھوڑتا ہزار میں ایک آدمی چھوڑ دے گا جس نے جوانی میں فلمیں ڈرامیں زنا نہیں چھوڑا تو یاد رکھو بڑھاپے میں نہیں چھوڑتی یہ زنا بھی نہیں چھوڑتا اگر آپ کہیں گے بڑھا کیسے زنا کرے گا اگر بڑھے سے زنا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ تین آدمیوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور بہت سخت اللہ کا حضب ہوتا حدیث کا مفہوم ہے فرمائے ایک وہ آدمی جو غریب ہو کے تکبر کرے تکبر کے لیے جیب میں ہے نہیں دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑے کی جیب میں کس ہائی نہیں پکوڑوں کی دکان کھول گئے اور باتیں ایسی کہنا چلو مالدہ آدمی تکبر کرے غلط تو وہ بھی ہے لیکن تکبر کی کوئی وجہ تو ہے نا اس کے پاس ہے کچھ نہیں دھیلا ہے نہیں اور باتیں جناب ایسی بڑی بڑی تو اس غریب متکبر کی طرف اللہ نظر نہیں اٹھاتی ایک وہ جو بورا ہو اور زنا کرے بڑھاپہ تو انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے چہرے پہ نور لے آتا ہے مسلمان کا بڑھاپہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن گناہگار آدمی کا بڑھاپہ اچھا نہیں ہوتا فٹکار برس لیے اس کے چہرے پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کی رغبت زنا کی طرف ہوتی ہے تب ہی تو اللہ کے نبی نے لانت اور اللہ کے غزب کی وعی سنائی اگر ہوتی نہیں تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے ہیں آپ تو فرماتے ہیں بولا ہے تو رغبت ہی نہیں ہوگی تو رغبت ہوتی ہے اور پھر تھوڑی سی رغبت کو برداشت نہیں کر پاتا جوانی میں جتنی خواہشات پیدا ہوں وہ کڑوا گھوٹ پی جاتا ہے ان کا اللہ نے آسان بریکیں جو ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں بلکل ایسے زیو میٹر لڑی کس قدر سپیٹ سے باب نہیں ہے کوئی نہیں کہا سکتا ہے یہ روح سکتی ہے تو ڈرائیور کہتا ہے روک کے دکھاؤں ایک بریک لگاؤں گا جہاں ہے وہیں جان ہو جائیں گے اس کے پئی تو توبہ کو جو مؤخر کرے گا تو یاد رکھو ابھی جتنی طاقت ہے جسم میں ہر آنے والا دل کمزور ہی کر رہا ہے انسان کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ گناہ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی گناہ کی رغبت بڑھتی یعنی لٹ پڑ جائے گی گناہ کی عادت پڑتی چلی جائے گی اور طوبہ مشکل ہوتی چلی جائے گی اس لیے اکثر و بیشتر طوبہ کی توفیق نہیں ملتی بڑاپہ میں نہیں ملتی اور اگر بلفرز بڑاپہ یہ جب ہے جب آ بھی جائے دوسرا احتمال یہ ہے کہ کس کو کیا یقین ہے کہ طوبہ کی توفیق ملے گی بھی محلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کتنے واقعات ایسے نہیں گناہ کیا اور موت واقع ہو گئی گناہ کیا بلکہ این گناہ کے دوران موت واقع ہو گئی تو کس کو یہ زمانت ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں جب تک میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا گناہ سے دل میرا بھر نہیں جائے گا تو اس وقت تک مجھے محلت بھی ملے گی اللہ طوبہ کی محلت دے گا یہ کسی کو یقین ہے کیا تو اس لیے میرے بھائی یہ بےوقوفی اور حماقت موسیقی